وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في الحدیث القدسی من آذنی ولیا فقط آذنتو بالحرق آمنتو باللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرکی خواہت ہم نشین باخداء و نشین تر حجور اولیاء جگ زمانہ صحبت باولیاء بہتر اصد سالتا دیریا برادران محترم صدر محفل مہمان القدسی و دیگر مؤززین و مکرمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن و مجید حرقان حمید مخصر آیتی ایک مخصر حصہ کی تلاوات بسط جد طویل بہن بہتر پی ایک تو ستیجی قومت بہای رادامت پر کیونکی ہر سال چاہی رید میلات کا جلسہ ہو یا مرشد عظم کی برسیق کا جلسہ ہو یا نرباقشی دنیا میں کوئی دوسرا حادثاتی جلسہ ہو تو کراچی کی دنیا میں کراچی و مقیم طلبا قرآن صرف ایک گوڑتا ہوتا ہے کون صرف جگچی کے ادبن اسی پہ کوئی بہا کے اپنے اظہار خیال کر کے یا اپنے کراچی و مقیم طلبا کی ترجمانی کر کے چلے جاتے ہیں تو اس سال مہی متفقہ رائے ہو تو حال ہی انہوں سند یافتہ مفتی مولانا منتاز علی ثانی مدد ذلہ علی منتخب کرتا مقیم طلبا کراچی ترجمانی پا تو پوری ارادہ ہوئے دن پر قوام محترم اگر دس منٹ کراچی والے مہربانی کر کے اگر مجھے دے دے تو وہ دس منٹ بھی بھا کے کھاتے پر ڈال کے وہ اپنے اظہار محبی زمیر مکمت ابر کر سکے ورنہ ماتی بلتی دنیا انہوں چکلے خوری بھی آلت تین گھنٹے لگتے ہیں تو کوئی بانتا دس منٹ کے اندر اپنے اظہار محبی زمیر کر ہی نہیں سکتا تو جہاں جہاں ماتی وہ قچک نرباشوں نے دینے یہ دن پر کہ وہاں پر اغیار کی لوگ نرباشی علماء کی پاؤں گھنچتے تھے نرباشوں کی زبان بن کرواتے تھے لیکن نتانا جب باریوں مجینہ رہے سب سے پہلے ستیش کرونا نرباشی علماء تنبیہا نرباشی علماء تعلیما نرباشی علماء تدریسا یہ تعلیم نہیں جاتے اللہ کے لئے وقت کا خیال رکھے حلنگی دیکھنے میں تو سب سے زیادہ وقت احمیت علماء ہی جانتے ہیں وقت کیا ہوتا ہے اور وقت تقاض و چین تو بہرحال اگر نیٹی من کبھی گھوتا ہے انشاءاللہ مفتی ممتاز علی ثانی اس کو پورا کریں گے تو اصل بہرحال کا سلوی منتوں گا صرف مخصران دیکھا مجبوری نے دیکھا دی بدرکن سی حکم بیانا لانا پھین تو جائے تعلیمی تدریسا ان خواست الفاظ جو ہاں سامنے گوئی کہ مرشید آزامی پرواکو نتی ذہنی سطح سے بہت بولانیت بین تو اس بولانیت تدریسا نتی ذہنی ترازن نتنگ بن بیسنا اس کی تاریخی کلمات زرد دینا یقینا تاریخ میں بلکس کی مظمت بن تو دوہری حق میں امکان نرباش دنیا انہوں اس حسنی کی کچھ خاص احساناتیت میں جس کو ہر نرباشی اہل علم و عقل اور ہر نرباشی سائے بسیرت لوگ بہو بھی جانتے ہیں جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا وہاں قیر مرہوم نرباش دنیا لسیف ہر دواحد میں شخص واحد میں مستقل ایک تحریک اور ایک انجمن ایک تحریک ان پا جس کی احساس اکتیس آگز لا دیکھا واڈی ست پر بین اخزی من انروباشیوں لاحساس واقعی انجمن چک جدا سوافن سکتا ایک تحریک نامی داغ محرکات دی جاو تو ماتان جو کر لنمو دنسو زندگی انتانا فائدہ ماسوس لینے والاک تو لیت راہ لیکن بہت کم نوک اس چیز کو سمجھے کی یہ بندہ بھی جس کی پرواز علم الاہود ملکوت سید تنمان جو اپنے سابقہ کھوئے ہوئے مقدر وہ بس لانے کی کردار رکھ سکتے ہیں ضرورت مہتانا سمجھے موز آج دنیا سے جانے کی دو سال گزر گئے تب نتانا تھوڑی بہت احساس واریخ نروباشوالنا مرکج ہتامتے ضرورت اس کے قائد تھی کدھی ضرورت تھی اسی مرشد اعظم بجرائی کی بات نتانفیر دڑا بندی پھر تبرق وازی پھر انتشار واللہ مطمقات ہموز لیکن یقین رکھو یہ دین پہ نظام پہ غیر نظام ہے اس دین کے اندر دنیا کی طاقت دنیا کی حکومت دنیا کی اقتدار پہلے سے اس دین کے اندر نہیں چلا اب بھی نہیں چلیں گے قیامت تک نہیں چلے گا یہاں پر چند اللہ والو کے دین چاہیے بس اس دین کے لئے کوئی مندہ تن مندہ سب کچھ قربان کر کے دین کو زندہ رکھنے کی ترپ لیے بیٹھے تو سمجھ لو دین زندہ یکپین جس دین ہمارے اندر سے یہ غیرت جس دین ہمارے اندر سے یہ عفا مردہ ہو جائے تو اس وقت سمجھ لو کہ اب دین بلدستان میں نہیں رہیں گے بلکہ کسی در کے کسی اور خطہ میں نکلیں گے تو سب سے پہلے مطمق آمر ہومی زندگینوں نرباسوں ہمارے کوئی تشخص باقی نہیں ہی تھی نرباسوں نے خدن گانہوں بھی نرباسی ہے جاہر بھی اور نرباسی ہے ضربان معاشریت تھی مشکلات کن اس دور کی بوڑے انہوں رسیدہ بزرگوان سے پوچھ لو نرباسوں کی خنقاؤں سر عام جلسے جلوس نکالے جاتے تھے نرباسی خنقا کن اغیار کی تصرف میں تھے نرباسی خنقا کن اغیاری مصدیبیت تھی اس دور کے اندر درے مرد کامی زک پیدا سوس کی نرباسیوں کو پہلے اپنے خوئی قسمت واپس دوبارہ دلائے نتالہ ہتی مقتر پوستنس نتالہ ہتی شخصیت پوستنس نتالہ ہتی مغام پوستنس دنیا والوں کی سامنے یہ پیش کر دیا نرباسی ہے کھتی بار انگھر بہتت دی کھتانہ چخصوہ مسلک نہ قومن بلکہ ان کی پرواز ان کی رابطہ ان کی کونٹیکٹ آلم لاہود و ملکود سید پندر و سابق پیدا شاب سکولی آئے گا تو نتالہ ہتی تشخص کو گاہ اغیاری مسلکی محفیلین و نرباس کی جوان چک گذروں چک علماء چکی سے قشتہ زینارے اس وقت سکت پر وحشیر نمتالہ زیر میں سکلے کھان مومن لوگ چارے نم اتنا یعنی کی بکواس اور بدحضیب قیمہ کی کھان مومن لوگ چارے نم یعنی کی نتانگوہ دائرہ ایمان سے خارج پہ سید پیل شک یعنی ہم کو مومن سمجھتا ہی نہیں تھے یعنی بڑے مشکل سے احسان کر کر کہ اسلامی دائرہی مشکل لکھتی حسان پہ سیق تھی لیکن مومن سمجھنے کے لئے کوئی تائرہ نہیں تھا تو سویس کت پر وحشیر قشدہ زینارہ دیمی اللہ چھوکو دے تو اس غریب کو اس طرف سے سمجھا ہو جا کہ دین تبدیل ویہ کو مجبور ہوئے ہیں تو ایسے ہزاروں غابعات نروبخش بنیائیں لیسوس مطالعہ سب سے زیادہ درد پنا سب سے زیادہ مطالعہ افسوس بدائیں اغیار تو پہلے سے خالصہ سرکار سمجھتے تھے آپ بھی آج بھی سمجھ رہیں قیامت تک یہ لوگ دین نروبخش کو بچائیں گے نہیں اغیاری کا اعتماد تھی بالکل گوانا گنجاشت میں تھی ایک حصت میں تھی پہلے بھی یہ جانے دشمن تھے آج بھی ہے چل بھی رہے گا دینی یانگلہ واہوا زیر بنا دینی کچھ تاریخی کریمات گتانہ زیر بنا یہ نہیں سوچو کہ یہ ہمارے بن گئے نہیں بلکہ ہمارے اندر بس کے دوبارہ ہمیں ہمیں دوبارہ بڑھتا چاہتے ہیں نا تھی وجود تظہر ختم بھی کوششت میں دیوں گے تو کبھی بھی اپنے تشخص گتانت پر حالیات پر کوششت مرشید آزم یانگلہ پہلستان فرطت بھی احسان کو یوئی قرآن مجد رفعہ تعالیٰ کا سلوی خدای ولی اللہ کو اللہ گاہ قسمی خوف چی گاہ قسمی غم چی چاہ سامت اللذین آمنو وکانو یتقون اور دیو لی اللہ کن شان پوچین کو مومن سائیں متقی سامن چو پالفاز دیگر دی آیت پینو ولی شان نس بہنگس پین ولی مومن دو پین ولی متقی دو پین متقی مید نا ملی مین مومن مین نا ولی مین تو ایمان نامت مکمل آمد باللہ سوالن آخر تا مطیم ایمان ہی اتنا رہے تو درنگ دیو بلخدوستان آخر پینو وطاہ سے خاص طور پر ایمان ادنا سا جو شکنان ایمان نچن آمد باللہ وملائکتی وکتبی ورسول اللہ آخر تمام آسمانی پتب ایمانی حصہ اور ایمانی واجب اگر پتب سماوی گاہ قدر جی کے ایمان مشکوک سونا رہے یا کتاب جی کے ایمان کمزور سونا ایمان ناپس ان ایمان کامل مین اب یہ عورت کو قرآنی کوئی ایک جز پر بھیاننگی شک سونا رہے پھر وہ دائرہ ایمان میں نہیں رہے گی بلکہ دائرہ ایمان سے وہ خارج ہوئے تو علیہ لام سے لے کر والناس تک مدار چین اللہ وطاہ سمجھانے کوئی مطابق لوہ محفوظ اسی طرقے سے قیامت تک رہے گا مرشید اعظم دوسری قرآن کی تبلیغ قرآن کو بچانے بہت بڑی کردار آدھا بس پر علماء کرامی فتوہ تا سپنٹاریس علمائی مہربانی لیکن فتوہ کی بات خاموش رہا نرباشی قوم لتبلیغ مصوحی کیا قیدہ تھی اگر یہ اندازی فتوہ تبنا آج لوگ پھر کر جاتے ہیں لیکن مرشید اعظم مرہون ملت اس کے احسان ان کی دلیرین ان کی بہدرین ہر مجلس پہ کھلکی اعلان کرتا رہا دنیا اعلان پہوں اس ایمان سے ہم اس وقت تک نہیں بھریں گے جب تک انشاءاللہ وہ وقت آنے والے ہیں کہ انشاءاللہ قرآن حق گارد دنیا والے ہیں صحابی کو تحر سونسے تو قرآن ہی کہنا دن کبھی سودا وازمیت بھی نہیں آنے گی زمین پہ سودا وازمیت بھی آج ایک ہفتے کی بعد محرم بنانے والے ہیں تو ذرا ہم کربلا کی خلصفہ دیکھنا چاہے تو حسین نے مدینے سے پہلے کربلا کا بزبان کر دیا تھا کربلای خلصفہ یونی بللہ اطاعتا لی مخلوق میں فی محصیت الفارق یہاں پہ اللہ کی نا حرمانی اللہ کی شرعت کی طور خدای حکمی نا حرمانی سے اس وقت مخلوق کی دیوار نہیں کی جا سکتے تو دنی سے قرآنی مخالفت سوانا رہے ایمانی بنیادیا میں کوئی مخالفت سوانا رہے یہاں دی دوست میں نے ہمارا دشمن ہے یا مرے بطان آدی زہرین خط پر گستے ان سے پہلے میں دوستی محصو فی لے مومنی شاہم پوچین الہب لیلہ والبغض لیلہ الاعطاء لیلہ والمنع لیلہ من نسا خدای حری زغن خدای حری محبت خدای حری سب کچھ اللہ کے لیے یوبری مدان ہر حملے نظر بندے خوئی نفراتی ونسو کی ومہیایا ومماتی للہ رب العالمین میرے اٹھنا جینا نماغ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرحرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے مارزی دنی آنا مرشد اعظم دوسرا اہم پیغام پر قرآن یا قرآن کی ایمان دوپر بسپن اس قرآن کے لیے ہزاروں جان جانا پڑے نتالہ مبالکین بلکہ یوں سمجھ لو اگر قرآن کے خاطر میں تو قربانِ قبول سن اللہ کی قسم بہت بڑے قرآن قرآن کے ایک آیت کی خاطر آپ کی جان چلی جائے تو یوں سمجھ لو اللہ نے آپ کو قبول کیا ہے رب تعالیٰ سے منجور سو بھی رب تعالیٰ یہ مستجاب سو بھی قرآن کی ایک آیت ہمارے سنگڑوں جان سے عزیز ہیں اور بہتر ہیں ہزاروں لوگوں نے حضر علمانِ ہزاروں اولیاء اللہ نے قرآن کی تحفظ دیالا قرآن کی دباہ کے لئے قربانیاں دیتے رہے تو دیرنگا تھی دوسری بار چکا نرباش قوم پلا مرشد حضر اہم کردار اور نرباش قوم پلا ایک احسان پلیم قرآن اس قرآن در جیزنگا کی امان ختم سو بنے بیرنگا کی وجود ختم ہوئی اس قرآن کو باقہ رکھنے میں ہزاروں قربانے میں ہیں انشاءاللہ مل میں امیدیت کی نرباش ایک ایک بھلت ایک ایک جوان ایک ایک ماں اور بہنے ہر وقت درگاہ خدا بانی میں ہاتھ راگی یہ دعا کرتے ہوں گے مالک جب تک قرآن زندہ یا میں زندہ رکھ جس در قرآن کی مشل ختم ہو دن ہمیں دنیا سے اٹھا لے تو مطرقہ خدا بانی دعوت پروردگار یا میں جس طرح نرباشی تشخص ختم سوہ یوک اللہ نرباشون خانزائی سرکار این درگیوک اللہ ایک مرد مناحق چک ایک خانسان خدا چک خانسانی درگبر بین آلہم سلا نایلہ آئی تشخص بطای ختم کراچی ساہینی کی ساموین کتا سیادنی سامنداری سیادنی کتا دوپین حال جنگی خیدی وجود پر وقت دن اگر مقرد نایلہ لالابرار راہ لکر حجار خیدی وجود پر اینلہ وجود بائز کتا من نایل سنسین زرنہ آلہ آئی حجود تن سب سے عظیم مشن سن دو ہزار ایگی نا گندے سن دو ہزار سولہ تک مشن من پروادگار اسی مشن کے لئے اگر قربانی بسنا گامی خون دنیا یا قربانی لقبول بیس یا اللہ پروادگار قرآن کے ایک ایک رفظ کے لئے قرآن کے ایک قائد کے لئے مالک ہزاروں جان و قربان پیار گل سمائے تیار وید مالک اس قربانی کے لئے دھمایا منتخب بیس یا اللہ پروادگار قربانی کے لئے ارسا مالا مرشد گل سن دروانا ہزاروں کو احساس و مچبا بلکہ پروادگار مائی قائدین کنلا مائی اعتقام نظام چلائے بخن کنلا مائی مرشدی مشن کو جاری اکھن کنلا پروادگار کھول روحانی اور باطنی اور پروادگار علمی عمالی یا اللہ سبحانہ ربی کارب سبحانہ ربی کارب سبحانہ رب